یوں کا شیڈول ٹرائب کا درجہ کب ملے گا یا پھر پندرہ لاکھ کی طرح ملے گا بھی کہ نہیں اس پر سیاسی پندتوں اور ماہرین کی الگ لگ رہے ہیں خواتین و حضرات میں ہوں میر شاہد سلیم اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے شیڈول ٹرائب سٹیٹس کی جنگ گجر بنام پہاڑی کیا ہمارا سماج ایک طبقاتی جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے ناظرین حضرات سرحدی ازلہ رجوری و پنچ پر مشتمل کتہ پیر پنچال کے علاوہ اوڑی ٹنگڈار گریز اور بعض دوسرے علاقوں میں آباد پہاڑی زبان بولنے والی آبادی کو شیڈول ٹرائب کے زمرے میں شامل کیے جانے کا مطالبہ گزشتہ کئی اشروعوں سے موضوع بحث بنا ہوا ہے سالہ سال سے گاؤں دیہات ڈرائنگ رومز نیجی مجالس اور ریاستی اسمبلی میں زیر بحث رہنے کے بعد اس مطالبے کی گونج اب زوردار طریقے سے ہماری گلی کوچوں سڑکوں شاراؤں اور چوراؤں پر سنائی دے رہی ہے پہاڑی طبقے کو شیڈول ٹرائب دیے جانے اور اس کی مخالفت میں کھڑے فریقین میں ان دنوں ایک لفظی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور اگر ہماری سیاسی قیادت ہمارے دانشوروں اور بطور خاص علماء اکرام نے اس مسئلے پر اپنی مجربانہ خاموشی ترق نہیں کی تو یہ مسئلہ انقریب ہمارے سماج کو ایک ایسی طبقاتی جنگ میں جھوک دے گا جو ہمارے معاشرتی تانے بانے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے سیاسی مفاد پرستو کا ایک مقصوص طولہ دونوں طبقوں کے مابین جاری اس مہاز آرائی کو مزید ہوا دے کر اپنے لیے زمین ہموار کر رہا ہے کل تک جس جماعت کا ریاستی صدر اپنے وائرل ویڈیوز میں یہ کہتا ہوا سنائی دیتا تھا گجر مارا پائی وطن پرستیں گجر گجرات تھی آیا بھی ہیں تے مارا موڈی تے عمد شاہ صاحب کو تعلق بھی گجرات نالے موڈی صاحب گجرانہ مجھ پیار کریں ہن گجر تے بی جے پی مل غیہ بناویں گا سرکار پھر ہم بدلانگا ریاست کو نقشو ہن جمہ کشمیر کا گجرانہ واسطہ ہے موڈی صاحب کو لوں دس ہزار کروڑ گو پیکیج منظور کراؤں گو ہن کشمیر گی ٹوکاما گجرانہ واسطہ ہے پیتی ہزار فلیٹ بڑھاؤں گو ہن گجرانہ مال واسطہ ہے پکی بانڈی بڑھا آگے دیوں گو وغیرہ وغیرہ اور اسی جماعت کے نمبر دو کے رہنما اور بھارت کے سب سے طاقتور سمجھے جانے والے وزیر داخلہ نے حال ہی میں اپنی جمہ دورے کے دوران پہاڑی طبقے کے ساتھ روا رکھے جانے والے مبینہ امتیازی سلوک پر سیخ پا ہو کر انہیں وزیر داخلہ وزیر داخلہ سے وضاحتی بیان جاری کروائیں اس مطالبے کو قانونی شکل دیے جانے میں جس قدر تاخیر کی جائے گی اسی قدر دونوں طبقوں کے بابین دوریاں نفرتیں اور انتقام گیری کے جذبات پرمان چڑھیں گے سماج میں ازتراب اور پریشانی بھڑتی چلی جائے گی نتیجہ تن پہاڑی گجر تعلقات ناقابل تلافی حد تک خراب ہوں گے مگر بھارتی جنتہ پارٹی اس مسئلے پر فوری طور کانور بنا کر اس تنازے کو ہرگز ختم نہیں کرنا چاہے گی چونکہ یہ جماعت اس مطالبے کی آر میں زیادہ سے زیادہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی شکریہ انہیں وزارتِ آلہ کی کرسی کے خوبصورت خواب دکھا کر خوب داد و تحسین حاصل کی پھر کیا تھا پہاڑی لوگ جیسے خوشی سے پاگل ہو گئی اور انہوں نے اسی روز سے ہی فتح کا جشن منانا شروع کر دیا ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی تحریک میں شدت آنے لگی آج پہاڑی برادری شڈول ٹرائب کے مطالبے کو اپنی بقا کی جنگ بنا کر دو آر ڈائی کے فارمولے پر عمل پیرا ہو چکی ہے تو دوسری جانب گزرتب کا پہاڑی کو ایسٹی دیے جانے کی تجویز کو اپنے حقوق اور مفادات پر شب کھون قرار دے کر سڑکو پر اتر چکا ہے اور یوں پہاڑی بنام گزر کی اس مہابارت کی سنسنی خیز ڈرامے کے تین نمائے کردار ہیں نمبر ایک پہاڑی برادری جو ایسٹی سٹیٹس کے حصول کے لیے تن من اور دھن کی بازی لگا رہی ہے نمبر دو گجر قبیلہ جو اپنی مراد کے چھن جانے کے خدشات سے دو چار ہے اور اس مہابارت کا تیسرا اور قلیدی کردار ہے بھارتیا جنتا پارٹی سی وابستہ مفاد پرس سیاستدانوں کا ٹولہ یاد رہے اس ڈرامے کا ایک مخفی مگر مظلوم ترین چوتھا کردار بھی ہے جو پہاڑیوں اور گجروں میں جاری اس گھمسان سے بے خبر جاڑے کی ان سرت ترین راتوں میں جان سے پیاری اپنی بیڑ بکڑیوں کے ریور کے بیچ پھٹی چادر اوڑے سو رہا ہے سبر و شکر اور توقل کے اس مجسمے کا نام ہے حضرت بکروال حق تعالیٰ اس کم زمان طبقے پر اپنی رحمت نازل فرمائے آمین افواہوں کا بازار گرم ہے کہ پہاڑیوں کے لیے شڑول ٹرائب کا بل پارلیمنٹ کے آئندہ بجٹ اجلاس میں مطارف کیا جائے گا جس کی خلاف گجروں میں زبردست ایجیٹیشن کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے پہاڑیوں کا شڑول ٹرائب کا درجہ کب ملے گا یا پھر پندرہ لاکھ کی طرح ملے گا بھی کہ نہیں اس پر شیاسی پندتوں اور ماہرین کی الگ لگ رہے ہیں مگر آرزوں تمناوں اور خواہشات کے اس گورک دندے کا ایک مقصوص جماعت خوب شیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے کال تک جن علاقوں میں اس جماعت کا نام لینے پر نکاح فاسق ہونے کے فتوے صادر کیے جاتے تھے آج انہی علاقوں میں ڈھول اور بینڈ باجے کے ساتھ اس جماعت کے لیڈروں کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے اور انہیں سننے کے لیے پہاڑیوں کا تھاٹھے مارتہ سمندر امڈ پڑتا ہے پہاڑیوں کے شیڈول ٹرائب مطالبے کے لیے منقت کی جانے والی چھوٹی سے چھوٹی میٹنگ بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے عالی شان جلسے میں تبدیل ہو رہی ہے تمام علاقائی سیاسی پارٹیوں کے قائدین اور کارکران اپنی اپنی پارٹی اور اپنے اپنے جھنڈے اور ڈنڈے کو خیر باد کہہ کر بھارتیہ چندہ پارٹی کے پرچم تلے جمع ہو کر پہاڑی کاز کو منطقی انجام تک پہنچانے کی قسمیں اٹھا رہے ہیں اگرچہ خزان کے اس موسم میں اگرچہ خزان کے اس موسم میں درختوں سے پتے جھڑ چکے ہیں ہریالی اور سبزہ زار اجڑ چکے ہیں مگر پیر پنچال کے سہراؤں میں ہر سمت کمل کے پھول اتنی بہتات میں کھل رہے ہیں کہ سری نگر کا شہرہ آفاق ٹیولپ گارڈن بھی شرم سار ہو جائے شیڈول ٹرائب درجے کے حصول کی خاطر منقت کی جانے والی ان عظیم الشان ریالیو میں جو بات سب سے انوکی لگتی ہے وہ ہیں ان ریالیو میں منایا جانے والا بے وقت جشن چونکہ عام طور پر جشن فتحیابی کے بعد یا مطالبات پورے ہونے پر منایا جاتا ہے کہیں ٹنگڈار میں ڈھول کی تھاپ پر کیے جانے والے بے ہنگم رکس کو پہاڑی گتکے کا نام دیا جا رہا ہے تو کہیں درحال میں پہاڑی گانوں پر بھانگڑا ڈال کر بھارتیا جنتہ پارٹی کی حمایت میں فلک شگاف نعرے بلند کیے جا رہے ہیں اور اس طرح ان دنوں پہاڑی کاز کو پرموٹ کرنے کے نام پر جلسے اور ریالیو کے ساتھ ساتھ ڈانس پارٹیز کا بھی خوب احتمام کیا جا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے پہاڑی رہنما اور آر ایس ایس کی قیادت کو آپس میں خوشی سے گتھ مگتھا دیکھ کر ہونٹھو پر حضرت امیر خسرو کے یہ اشار بے ساکتہ رکس کرنے لگتے ہیں من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نگوئم بادزین من دیگرم تو دیگری سوال یہ ہے کہ اگر بھارتیا جنتہ پارٹی پہاڑیوں کے ساتھ برسہ برس سے برتے جارے مبینہ امتیازی سلوک کے بارے میں واقعی فکر مند ہے اگر بھارتیا جنتہ پارٹی واقعی پہاڑی طبقے کی مشکلات اور مسائب کا اضالہ کرنا چاہتی ہے اگر بھارتیا جنتہ پارٹی پہاڑیوں کو شدول ٹرائب دینے میں واقعی سنجیدہ ہے تو اسے تمام لوازمات پورے کر کے پارلیمنٹ میں جاری سرمائی اجلاس کے دوران دو صفوں پر مشتمل ایک بل مطارف کر کے قانون سازی کر دینی چاہیے تھی اگر بھارتیا جنتہ پارٹی سخت مخالفت کے باوجود جمہ کشمیر کے عوام کے جمہوری اور سیاسی حقوق کو کچلنے کے لیے خاموشی سے پارلیمنٹ کے دونوں ہیوانوں میں قانون پاس کروا کر آئین ہند کو بدل سکتی ہے اگر بھارتیا جنتہ پارٹی بنا کسی بحث کے کسان مخالف قوانین بنا سکتی ہے اور پھر سال بھر کی کسان ایجیٹیشن کے بعد انہیں واپس لے سکتی ہے تو پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب دینے کے لیے کیوں ترسا رہی ہے میں پہاڑی کاز کے چمپئنز کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ شیڈول ٹرائب سٹیٹس آپ کو پاکستان سے نہیں ملنے والا کہ آپ ایلو سی پر جا جا کر کبھی ٹنگڈار تو کبھی مہنڈر تو کبھی پنچ میں مظاہرے ریلیاں اور گتکہ بازی کرتے پھریں آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ کے مطالبات نئی دلی کی موڈی سرکار نے پورے کرنے ہیں لہٰذا بھارتیہ جنتہ پارٹی کی قیادت کو سمجھائیے کہ آپ پہاڑیوں کو اموشنلی بلیک میل کرنے کے بجائے دلی دربار میں جا بیٹھیں